اور آسٹریلی فضائی کمپنی کینٹاس نے فضائی سفر کی یاد میں پریشان افراد کے لیے کہیں نہ جانے والی فلائٹ کا اجرا کیا ہے جس کے تمام ٹکٹ صرف سات منٹ میں فروقت ہو گئے کرونا وبا کے تحت یہ بے منزل پرواز مسافروں کو آسٹریلیا کے خوبصورت علاقوں کا فضائی نظارہ کرائے گی کینٹاس کے مطابق پہلی پرواز دس اکتوبر کو صدنی سے پرواز کرے گی اور مسلسل سات گھنٹے پرواز کے بعد اسی روز اسی شہر میں اتر جائے گی اور کہیں بھی نہیں رکے گی گویا یہ ایک فضائی پھیرہ لگوا کر دوبارہ سے صدنی پر اتر جائے گی اس دوران تیارے کو نچلی پرواز پر رکھتے ہوئے اسٹریلیا کے بعض انتہائی خوبصورت اور تفریح مقامات کا نظارہ کرائے جائے گا ان میں گریٹ بیریئر ریف کی چٹانے بھی شامل ہیں پورے تیارے میں 134 مسافر بیٹھ سکیں گے کیونکہ اس کے درمیان فاسطہ رکھا جائے گا جبکہ تمام ٹکٹس منٹوں میں فروغت ہو چکے ہیں بوئنگ 787 کی اس پرواز کا ٹکٹ 575 ڈالر سے 2765 ڈالر تک ہے لوگوں کی بڑی تعداد نے اس ٹکٹ کو ہاتھ و ہاتھ خریدا کیونکہ وہ ہوائی جہاز کے سفر کو ترس گئے ہیں اس کے علاوہ جاپان اور تائیوان نے بھی پروازوں کے شوقین کے لیے ایسے ہی پروازے جاری کی ہیں